موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر دلنگانہ کے کسان سالانہ ایک لاکھ کروڑ روپے تک کی کاش کریں گے کنڈا پوچمہ ساگر کا افتتہ آج کا دن تلنگانہ تاریخ کا سنگے میل ہے وزیرعالہ کا خطاب دسویں جماعت کے طلبہ میں اعتماد بحال کیا جائے امتحانات کے دوران لاکڈ آن خواہد کا قیال رکھے ذہنی دباؤ پڑھنے نہ دیا جائے وزیر پہبوت کا جائزہ اجلاس ترخیاتی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے والی متنازہ ریلوے ارازیات کے مسائل کی ایک سوئی ضروری ریلوے اہدداروں کے ساتھ میئر اور کمیشنر بلدیا کا جائزہ اجلاس اور بوین پلی میں جھوپڑی میں لگی آگ کے بعد سیلنڈر پھٹ پڑے کئی جھوپڑیاں خاکستر جانی نقصان نہیں ہوا شہر کے دوسرے مقامات پر بھی آتیزتگی کے واقعات سرخیاں آپ نے دیکھی ہے بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانے وزیر اعلیٰ کے چندر شکھراو نے کہا ہے کہ تیلنگانہ کے کسان سالانہ ایک لاکھ کروڑ روپے کی ترکاش کریں گے کنڈا پوچمہ ساغر کی افتتا کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج کا دن تیلنگانہ کی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے اس مقصد کے لیے تیلنگانہ حاصل کیا گیا تھا وہ اب پورا ہو رہا ہے تنقید کرنے والوں کو کنڈا پوچمہ ساغر اس کا چواب ہے 68 میٹر کی اونچائی سے 618 میٹر اونچائی پر لف کرنے والے اس پروجیک کو تیار کرنے والے انجینئر سے بھی اظہار تشکر کیا گیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ایک عظیم کارنامہ ہے کیسی آر نے کہا کہ تیلنگانہ میں 165 ٹی ایم سی کے گنجاش والے زخیر آب اور ڈائم کا کام چند سال میں مکمل ہو چکا ہے مزید پروجیک بہت جل مکمل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ کالیش فرم پروجیک کے نون لفٹ پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں کنڈا پوچمہ ساغر کے دس لفٹ سے اور اس پروجیک کے لیے 4800 میگا وارٹ بر کی خرچ ہوتی ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بہت جلد ہلدی واگو اور مانجرہ ڈائم کو مسلسل سیراب رکھنے والے پروجیک تعمیر کیے جائیں گے پانی زائنہ ہو اس کے لیے 4000 کروڑ روپے سے ریاست بھر میں چک ڈائم تعمیر کیے جا رہے ہیں وزیر محک میں برقی ریوینیو ورکنگ ایجنسی اور غیر مخامی مزدوروں اور بلخصوص پروجیک کے لیے اپنی ارازی جنہوں نے قربان کی ہے ان سب سے اظہار تشکر کیا گیا ملک کے لیے مثالی بنے گی کسانوں کو بہت جل وہ خوشکبری دیں گے انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ باحت ریاست ہے جہاں پر کسانوں کو مفت برقی ریتو بندو اور ریتو بیما اسکین کی سہولت ہے اور یہ سہولت کسی دوسری ریاست میں نہیں ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کالیش فرم کا پانی بھی کسانوں کو مفت دیا جائے گا تیلنگانہ حکومت کسانوں پر خرچ ہونے دس ہزار کروڑ روپے کی برقی کا خرچ حکومت برداش کرے گی ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں متوازن کاش کرنے کے فیصلے کو مختلف ازدامیں قبول کرتے ہوئے خرارداد منصور کی جا رہی ہے بو نیر واسمت لے ایڑلا ربுத்வானுக்கு சம்பூர்ணங்க சானுபோத்து ای روز بார் அனிச்சின சாகாரம் வலனே بார் சாகம் வலனே ای پ்ராஜேக்ட்டன்னி சாகாரமையினி அது ரங்கனாயக சாகர்க்காவத்து அட்டலானே அன்னபூர்ன ரிதர்வாயர் இல்லந்தக்குண்ட மடலன்லோ מקrån மடலான்னா அன்னி விதால பகுத்தோ αν Knoxதன்டங்டnosis ஆதுக்குண்டாunting சானே lushட்டாம் வ chopsticks پی اس اندر بنگا بار چاہ گا نہیں اس سے پہلے وزیراعلا کے چندر شکھراؤ نے پندرہ ٹی ایم سی کنجاش والے کونڈا پوچمہ ساگر زخیر آف کا کتتہ انجام دیا اس موقع پر چننجیرہ سوامی وزیر کے علاوہ یعنی کہ ہری شراغ کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے کالیش فرم پروجیک کے دسمی لفت کے تحت ہے اس پروجیک کے لیے مختلف کیوی پندرہ سبسٹیشن اور پانچ سو اکیس کلومیٹر کی نئی لائن ڈالی گئی ہے اس پروجیک کے تحت کونڈا پوچمہ ساگر کو سراب کرنے کے لیے چھے سو اٹھارہ میٹر انچائی پر پانی لفت کیا جا رہا ہے اس پروجیک کے افتتاح کے بعد تلنگانہ میں ایک سو پچیس تی ایم سی کی گنجاش والے زخارعاب اور چالیس تی ایم سی کی گنجاش والے بیرجس ہو چکے ہیں گوداوری کے ندی کے پانی کو استعمال کرنے کے لیے کالیش فرم پروجیک شروع کیا گیا تاکہ تلنگانہ کو سرسبز و شادات کی آجا سکے وزیرالہ کے چندر شکھروں نے اس پروجیک سے متعلق افتتاح سے پہلے مختلف اقسام کے یگنم میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ سالیہ اور کونڈا پوچمہ ساگر کی مندر میں خصوصی پوجا کی وزیر بہبود کے عشور نے آج جون سے شروع رنے والے دسمی جماعت کی انتہانات کی انتظامات کا جازہ لیا اجلاس کا دوران ریاستی وزیر نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دسمی جماعت کے امتہانات میں جو خلل پڑا ہے اس سے طلبہ میں مایوسی ہے اور اسے دور کرتے ہوئے ان میں اعتماد بحال کیا جائے ایک ام جون سے دسمی جماعت کے طلبہ ہاؤسٹل پہنچ جائیں گے ان کے سہت سے متعلق ضروری اقدامات کے جائیں اسکول کے پرنسپال اسٹاب بھی کوویٹ قواعد کا قیال رکھیں سماجی فاصلے کو برخرار رکھا جائے ہر ہاؤسٹل میں سکریننگ ٹیس کا انتظام کریں سینیٹائزر اور ماس کا بھی انتظام کیا جائے سفائی کا خاص خیال رکھیں طلبہ پر کسی قسم کا ذہنی دباؤ پڑھنے نہ دیا جائے ایک سو تہتر اقلیتی اخامتی ہاؤسٹل کے بارہ ہزار ایک سو ترسٹ طلبہ امتحان لکھیں گے اقلیتی اخامتی سکول کے سیکرٹری نے بتایا کہ تریاسی سکول کے چار ہزار آٹھ سو طلبہ دسمی جماعت کی انتحان میں شرکت کریں گے اجلاس میں اقلیتی بہبوت کے سیکرٹری احمد ندیم بھی موجود تھے تیلنگانہ حکومت کی نئی ذریعی پولیسی سے مطالق کسانوں میں شعور بیداری مہیم تیزی سے جاری ہے ریاستی وزراء جگدیش ورڈی ای راجندر سبیتہ اندرہ رڈی نے اپنے اپنے ازلا میں کسانوں کے ساتھ شعور بیداری اجلاس منعقد کرتے ہوئے حکومت کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے کسانوں کو کس طرح منافع بخش بنائیں اس کا فیصلہ لیا سبیتہ اندرہ رڈی نے ورخارہ بازل پرگی منڈل میں ایک اجلاس میں ذریعی پولیسی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ورخارہ بازل تور کی کاش میں پہلے نمبر پر ہے اس لئے کسان تور کی کاش کریں ریاست میں تمام گرام پنچائت میں ذریعی پولیسی کی تائید میں خراردات منصور کرتے ہوئے حکومت کے ہدایت کے مطابق شہر کی جامعہ ترقی کے لیے درکار ریلوے ارازیات کے حصول کے لیے ریلوے اہدداروں کے ساتھ میر بیر راموہن اور کمیشنر بلدیان لوکش کمار نے جائزہ جلاس منقلت کیا میر نے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ بننے والی ریلوے ارازیات کے تنازع کی ایک سوئی ضروری ہے ساؤس سنٹر ریلوے کے چیف انجنئر اچواتی راؤ کے ساتھ مختلف امور پر تبادلے خیال کیا گیا میر نے کہا کہ سال دوہزار آٹھ میں جو ارازی حصول کا عمل شروع ہوا تھا وہ تنازع کا شکار ہے بعض مقامات پر ارازی حصول کے لیے نوٹفیکشن جاری کرنے کے بعد اسے روک دیا گیا ریلوے ارازی قیمت کے معاملے پر عدالت سے رجوع ہوئی تھی اسی مسئلے پر ریلوے اہدداروں کے ساتھ تبادلے خیال کیا گیا اور ریلوے اہدداروں کی رائے حاصل کی گئی اجلاس کے دوران باتچیت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے میر نے کہا کہ پھر ایک بار اجلاس طلب کرتے ہوئے کوئی قطعی فیصلہ لیا جائے گا اجلاس میں زونرل کمیشنر ٹان ٹاننگ ڈیریکٹر کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے تلنگانہ ہائی کورٹ نے احکام جاری کیا ہے کہ عدالت کے ٹربونل 6 جون تک کام نہیں کریں گے انتہائی ضروری مخدمات کی سمات ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کرنے زدہ عدالت کو ہائی کورٹ کے احکام ہیں ہیدرباد اور رنگرڈی کو چھوڑ کر دوسرے ازلا میں آن لائن کے ساتھ درخواست گزار راز عدالت میں اپنی درخواست تاقل کر سکتے ہیں عدالت میں تمام کوویڈ قوائد پر عمل کرنے کی ہائی کورٹ نے احکام چاری کیے ہیں ملی سے اتحاد المسلمین کے محتمد عمومی ورکن سملی سید احمد پاشا خاضری نے دبیر پورانہ لے کے غیر تکمیلہ کاموں کا اجازہ لیتے ہوئے موسم میں برسات سے پہلے اسے ہنگامی طور پر مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے دو دن خبر صدر مجلس ورکن پارلیمنٹ پیرستر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر پرنسپال سیکرٹی بلدین ازمناس اروین کمار اور دوسرے اہدداروں کے ساتھ نالے کا جائزہ لیتے ہوئے مورز الالتواء کاموں کی تکمیل پر زور دیا تھا رکنے سمجھ نے اس بات پر احتجاج کیا کہ اہدداروں کی کاہلی کے سبب نالے کا کام رکا ہوا ہے اب جبکہ مانسون کی آمد ہونے والی ہے ایسے میں اگر اس سے مکمل نہ کیا جائے تو یہ اس علاقے کے عوام کی صحت کے لیے سنگین قطرہ ثابت ہو سکتا ہے اس معاملے کی اہمیت کو ڈکھتے ہوئے اس نالے کا بھی جائزہ لی آ جا رہا ہے خواتین کو باقتیار اور خودمکتفی بنانے کے لیے صدر مجدیس پیرسر اصد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلق ملک پیٹ میں سالار روزکار سنٹر اور تربیتی مراکس کے سمر آور نتائج سامنے آئے ہیں رکن سمنی ملک پیٹ احمد بلالا کی مسلسل جستجو سے ملک پیٹ میں خواتین کے لیے کئی سیونگ سنٹر خائم کیے گئے کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں ماس کی ضرورت کے پیش نظر سلیم نگر سنٹر کو تین لاکھ ماس کی تیاری کا آرڈر حاصل ہوا تھا اب تک سلیم نگر روزگار سنٹر سے نوے ہزار ماس اور دوسرا سامان تیار کیا گیا ہے اس سنٹر سے جڑی ہوئی خواتین کی بڑی تعداد کو اس سے مالی فائدہ ہوا ہے سنٹر کی انچارج ناظرمہ نے بتایا کہ ماس تیاری سے سنٹر کی خواتین کو چار کا آٹھ ہزار روپے کے درمیان رقم حاصل ہوئی ہے مزید دو لاکھ سے زائد ماس کو بھی جلد مکمل کیا جائے گا ماس کے علاوہ ہاؤسپٹل میں استعمال ہونے والے اپرونز بھی تیار کی جا رہے ہیں ملک پیٹ میں سیونگ سنٹر کے قیام کا مقصد ہی حلقے کی خواتین کو باقیار بنانا ہے اور اس کے سمرات اب حاصل ہو رہے ہیں ملک پیٹ میں خواتین کو نہ صرف سیونگ کی تربیت دی جا رہی ہے بلکہ ان میں مشہینیں بھی تحسین کی گئی ہیں بیریسر اویسی کے سرپرستی میں رکن سملی احمد بلالا اپنے خلقے میں غریب خواتین کو باقیار بنانے کے لیے ہماتنگوش مصروف ہیں خواتین نے صدر مجلس بیریسر اویسی اور رکن سملی احمد بلالا سے اظہار تشکر کیا ہے روزگار کی امبلیسر کی طرف سے روزگار سنٹر پہ منجلیت کی طرف سے مجھے امٹوپیاں ماس اپرونس سکرپ سوٹس یہ سینے کا مہیاں ملا اور میں گھر میں رہتے ہوئے بھی سی کیونکہ وہ روزگار میں جتنی مہیاں کا آ سکتے تھے ماس اپرونس یہ سب ان کی طرف سے ہم لوگوں کو سوہیتہ ملی کہ ہم لوگ روزگار گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکے لگڈان کے پیریٹ میں اور یہ لگڈان کے ٹائم پہ مطلب روزگار کے ٹائم پہ کچھ نئے تھا امیم کے طرف سے ہمارے کو روزگار بھی ملا اور سینے کو بھی ہمارے کو بہت کچھ ساپ کے طرف سے بہت کچھ ہے میں یہ سالہ ریمیلت سنٹر سے جڑیوی ہوں امیلے سر کی طرف سے ہمارے کو بہت بینیفیٹس ہوئے ہیں اور یہاں پہ بہت فائدے ہیں روزگار میں رس رب سوٹس وائٹ شرٹس اور جسو ڈاکٹر وائٹ شرٹس ٹوپیاں ہر چیز ماسک کرونا وائرس کے ماسک اور سب لیڈیز سے گزارش ہے کہ آپ یہاں پہ آئیے سیکھئے اور کمائیے روزگار اپنی اپنی لیے میں آنام ربیہ فاتیمہ ہے میں مسلم باق سے آتی ہوں سالہ ریمیلت یہ روزگار سنٹر میں ہم لوگ ماسک اپرونز اور وائٹ شرٹس جو بھی ڈاکٹرز کے ہیں وہ سب سیتے ہیں ہم لوگ یہ لوگڈون میں بہت مشکل بھی بلکہ ہم بھی اس میں کامیاب ہوئے سار کے طرف سے ہم لوگ بہت محنت کرے ہیں اور اچھا سیئے سار کی بہت محنت ہے کہ لوگڈون میں بھی یہ سب مال ہمارے گھر پر پہنچھا ہے ہم لوگ آفٹر لوگڈون کھلنے کے بعد بھی یہاں پر بھی آکے سیئے ہم لوگڈون کا جو وقت چل رہا تھا یہ وقت پہ ایمیلے صاحب ہماری بہت مدد کرے جو ہم گھر بیٹے سیکھے ہمارا گھر کے ضرورت کے لیے استعمال کرے ایمیلے صاحب کا بہت بہت شکریہ ایمیلے صاحب ہم ماں کو ماس دیئے وہ سینے کی وجہ سے ہماری مشکل تھوڑی سی دور ہو گئی ایمیلے صاحب کا بہت بہت شکریہ میرے کو گھر بیٹھے روزگار ملا میرے کو ٹیلرنگ آتی ایمیلے صاحب یہ روزگار دلا دیئے بہت شکریہ رکن اسملی یا خود پورا صحید احمد پشا خادری نے جمعہ کو رنبزار ڈیویجن کے چندہ نگر کا دورہ کرتے ہوئے ایس ڈیبلو ڈرین کے مسئلے کا جازہ لیا مخام عوام کی طرح سے سلسلے میں رکن اسملی کو شکایت کی گئی تھی رکن اسملی نے بتایا کہ مطالقہ کارپوریٹر واجد علی خان نے اس کام کے لیے تخمینہ تیار کیا ہے پیر کو اس کا ٹینڈر نکلے گا اور انجینئرز نے منگل سے اس کے کام کے آخاز کا تیہ خون دیا ہے رکن اسملی نے بتایا کہ آلودہ پانی کی شکایت کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اگر ڈرینیج کی لائن کہیں مل رہی ہے تو اس کی تبدیلی کا کام بھی کیا جائے گا اس موقع پر مطالقہ کارپوریٹر واجد علی خان کے علاوہ مخامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے یا خود پرہ اسملی علکے کے بزدی ڈیز اور رین بزار علاقے میں اس ڈیبلو ڈینڈ کا ایک بڑا پرابلم چڑھ رہا تھا یہاں کے لوگ کافی مشکلات پہ رہے دکھ کئی تینوں سے پانی بھرکے مین اولوں سے اوورفلو ہو رہا تھا موسیلسی کارپوریٹر صاحب باجد علی خان تاب جا کے اسٹیمیٹ بنائیں قریب دس لاک کا ایک اسٹیمیٹ بنائیں پیٹو پائپ کا جو پائپ پڑھاوا ہے اس سے بڑے سا اس کا ہے وہ پائپ کا ٹینڈر پیر کے دن ٹینڈر ہے اور دوسرے دن ٹینڈر کے دوسرے دن کام شروع کریں گے بھر جا کے انجینئر یہاں پر یہ شک ہے بتائیں کام شروع کرنے کا بڑا یہ کام منظورہ کام ہے ٹینڈر میں ہے اور پیر کے دن ٹینڈر اوپن ہوگا بنگل کے دن کام شروع کرنے کا انجینئر نے وعدہ کیا کارپیٹر صاحب کے ساتھ مقامی ملیس کے لوگوں کے ساتھ یادورہ کیے چندرہ نگر علاقے میں اور انشاءاللہ پیر کوئی ٹینڈر ہونے کے بعد منگل کو کام کا آغاز ہوگا کام شروع ہونے کے بعد کام کے دوران بھی آکے اس کا معاینہ کریں گے دیکھیں گے کیسا ہو رہا ہے کام رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالانے چنجلوڑے کے کنٹینمنٹ زون کا معاینہ کیا اور مکینوں سے ملاقات کی انہوں نے مکینوں سے ان کی ضروریات زندگی پرام کرنے کی پیشکش کی اس موقع پر نمائندہ رکنے بلدیا اسم ابرار کے علاوہ دوسری بھی موجود تھے رکن اسمبلی کاروان کاؤسر میدین نے محکمہ برخی کے آلہ ہوتیداروں کے ساتھ اجلاس منفقت کیا اس موقع پر ٹرانسفارمرز کے مسائل پر بات کی گئی حلق اسمبلی کاروان کے بعض ٹرانسفارمرز کی صلاحیت میں اضافہ کرنے اور مرمت کے علاوہ دوسرے امور پر بات کی گئی چونکہ ٹرانسفارمرز کی ناقص حالت کے وجہ سے برقی سربراہی میں قلل پڑھنے کی کوثر میدین کو شکایتیں محصول ہو رہی ہیں اس لئے بھی اجلاس طلب کیا گیا تھا شہر میں کوویڈ نائنٹین سے پولیس ملازمین کے متاثر ہونے کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے تفصیلات کے مطابق ہیمائن نگر پولیس ٹیشن سے وابستہ ہوم گارڈ کورونا وارس سے متاثر ہوا ہے گاندی ہاؤسپٹل میں ان کا علاج جاری ہے جبکہ ان کے افراد خاندان کو کارنٹین کر دیا گیا ہے ڈی سی پی ای آر سے نباس نے پولیس ٹیشن کا معنی کرتے ہوئے اہدہ داروں اور ملازمین کو ان حالات میں ضروری ہدایت دی پولیس ٹیشن کو سینیٹائز بھی کیا گیا مجلس کی جانب سے منگل ہارٹ کے علاقے میں قریبوں میں کھانے کے پیکٹس تخصیم کیے گئے مخامی افراد نے کسیر تعداد میں قضائے پیکٹس حاصل کیے اس موقع پر حلق اسمبلی کوشہ محل کے مجلسی جات مرزا رحمد بک اور نمائندہ کارپوریٹر زفر خان کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے ملکپیٹ ایریا ہاسپٹل کے پاس ڈرینیج کا پانی اُبلنے سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں دواخانے میں داخل ہونے والے مریضوں اور ان کے ساتھ اٹینڈرز کے علاوہ راہگیروں کو بھی کافی مشکلات پیش آئی ہیں ایک ایسے وقت جبکہ کئی بخامات پر سڑکوں کے مرمتی کام ہو رہے ہیں ڈرینیج کے کاموں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کورونا ورث سے جہاں عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے ان حالات میں سڑکوں پر گندے پانی کا بہنا بھی حفظان سہت کے مسائل کھڑے کر سکتا ہے اید الفطر کے بعد شہر کے جنوبی شہر میں پولیس لوگڈان خوایط کی قلافرزی کرنے والوں پر کریکڈان کر رہی ہے یعنی کہ بتا گیا ہے کہ جمعیرات کو لوگڈان اور کرفی کے خوایط کی قلافرزی کرنے والوں کی ویکلز کو زب کیا گیا پولیس نے تاقید کی ہے کہ جب تک لوگڈان اور کرفیو جاری رہے گا سبھی کو خوایط کی پابندی کرنی ہوگی کم عمر لڑکوں کو گاڑیاں دینے سے کورس کیا جائے بعض افراد پولیس کے ساتھ بحث و تقرار تو کہیں منت سماجت کرتے ہوئے دیکھے گئے اید الفطر سے چند دن پہلے پولیس کی طرح سے جو ریایت دی جا رہی تھی لیکن اب اید کے بعد پولیس نے سختی شروع کر دی ہے عوام کو بھی تاقید کی جا رہی ہے کہ وہ قوایط کی پابندی کریں راجندر نگر میں واقعہ اگریکلچر یونیورسٹی کے پاس ایک بار پھر چیتے کے نظر آنے سے خوف و دہشت کا ماحول دیکھا گیا ہے چیتے کی چہل خدمی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے ساتھ ہی مخام عوام بالخصوص یونیورسٹی کیمپس میں مقیم سیکیورٹی عملے کو چوکس دیکھا گیا پولیس کو بھی اس کی اطلاع دی گئی ہے پولیس نے مخام عوام کو چوکس و محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے بازر ہے کہ چند دن قبل ہی کانٹے دھن میں چیتا لبے سڑک بیٹھا ہوا پایا گیا تھا لیکن وہ پولیس زوہ کام اور میک میں جنگلات کے عملے کو چکمہ دے کر نکل گیا بعد میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ ہمیسہ گر میں پانی پیتا ہوا نظر آیا لیکن اس کے بعد اس کا کوئی پتا نہیں چل پایا اب اگری کلچر یونیورسٹی میں دوبارہ چیتا کے نظر آنے سے زوہ محکمہ جنگلات اور پولیس متعلق ہو گئے ہیں بوینپلی کے بابو جی نگر میں سیلنڈر کے پھٹنے سے کئی جھوپنیاں خاکستر ہو گئیں شہر میں آتی زدگی کے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں تفصیلات کے مطابق پہلے ایک جھوپنی میں آگ لگی تھی اور پھر سیلنڈر پھٹ پڑا اس کے ساتھ ہی آس پاس کی جھوپنیاں میں بھی آگ لگ گئی اور وہاں رکھے ہوئے سیلنڈر پھٹنے لگے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً دس جھوپنیاں وہاں جو موجود تھی وہاں کے مکین آبائی ریاستوں کو گہ ہوئے تھے آگ کے بلنچولوں اور دھویں کے پھیلنے سے افراد تفریق کا ماحول دکھا گیا تین سے زیادہ فرنجن سے مقام باقعہ پہنچ کر آگ پر خواب اپایا بعض افراد کے معاملی جھلسنے کی تلعہ ملی ہے دس سے بارہ کے درمیان سیلنڈر کے پھٹنے کی تلعہ ملی ہے متعدد چھوپنیاں جل کر خاکستر ہو گئیں پولیس نے بھی مقام واقعہ کا بوائنا کیا ہے اوزہ ناسیب نگر کے علاقے میں بھی فرنیچر کے دکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے گزشتہ آرہ تالیز گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف مقامات سے آگ لگنے کی واقعات کی اطلاعات مل رہی ہیں گرمی شدت کی وجہ سے بھی آگ لگنے کی بعض واقعات پیش آئے ہیں رات میں آگ کے بلند چھولوں کی وجہ سے سنسلی دیکھی گئی فیر بگیٹ کمنے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا دکان کے مالک نے دس لاکھ روپے کے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا ہے اس سلسلے میں کیس بھی درج کیا گیا ہے اور تحقیقات چاری ہیں بارکس کے علاقے میں ٹرانسفرمنل میں آگ لگ گئی آگ کے شروعوں نے آس پاس کے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا بعد میں آگ پر خوابو پایا گیا کسی بھی طرح کا کوئی جانی نفساد نہیں ہوا ہے کالا پتھر پولیس ٹیشن حدود میں جمعیرات کی رات دو گروپوں میں چھڑپ ہوئی ہے بتاگہ کے چھڑپ میں مقبیر بھی شامل تھے جن کے خلاف متاثرین نے پولیس میں شکایت بھی درج کرائی لیکن متاثرین کا کناہ ہے کہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی رات کے اخات میں اکثر سلکوں پر کہمہ گہمی نظر آ رہی ہے موجودہ لوگ ڈان کے دوران جہاں خوایت کی پابندی ہونی ہے وہی اس کی قلاف فرضی ہو رہی ہے اگر کوئی شخص اس پر ہو رہے ظلم کے قلاف پولیس میں شکایت کرتا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ فوری کاروائی کرے اگر کاروائی میں تاقیر ہوگی تو اس سے غیر سماجی اناثر کے حوصلے بلند ہوں گے لوگ ڈان اور کرفیو کے باوجود بھی بعض علاقوں میں رات کے اخات میں سلکوں پر گروپ کھڑے نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ سی جھگڑے بھی بڑھ رہے ہیں پہلے ہی عوام کرونا وائرس سے پریشان ہیں اور پھر لوگ ڈان نے ان کی گزر بسر کو مشکل سے دوچار کر دیا ہے اگر رات کے اخات میں بھی انہیں سکون نہیں ملے گا تو وہ آخر کس سے فریاد کریں گے چنران گوٹا پولیس ٹیشن حدود میں دس سالہ لڑکی کی مبغینہ اس مدرزی کی کوشش کا واقعہ پیش آیا تحصیلات کے مطابق عرفان نامی شخص متاثرہ لڑکی کے مکان میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کرنے لگا لڑکی کی چخپکار کر اس کے والد نین سے بیدار ہو گئے عرفان جو نشیق آدی بتا جا رہا ہے اس نے لڑکی کے والد پر حملے کی کوشش کی اور اس کی والدہ کے ساتھ گالی گلوچ کی پولیس میں سلسلے میں شکایت دیچ کرا دی گئی ہے عرفان کے خلاف پوکسوں کے تحت مقدمہ ترچ کیا گیا ہے آخر میں سرکیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں تیلنگانہ کے کسان سالانہ ایک لاکھ کروڑ روپے تک کی کاش کریں گے کونڈا پوچمہ ساگر کا افتتہ آج کا دن تیلنگانہ کی تاریخ کا سنگ امیل ہے وزیراعلا کا خطاب دسویں جماعت کے طلبہ میں اعتماد بحال کیا جائے امتحانات کے دوران لوگ ڈان قواعد کا قیال رکھیں ذہنی دباؤ پڑھنے نہ دیا جائے وزیراعلا کا جائزہ جلاس ترخیاتی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے والی متنازہ ریلوے ارازیات کے مسائل کی ایک سوئی ضروری ریلوے اہدداروں کے ساتھ میئر اور کمیشنر بلدیا کا جائزہ جلاس اور بوین پلی میں جھوپڑی میں لگی آگ کے بعد سرنڈر پھٹ پڑے کئی جھوپڑیاں خاکستر جانی نقصان نہیں ہوا شہر کے دوسرے مقامات پر بھی آتیزدگی کے واقعات اسے کے ساتھ ہی خبر نواخت اتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ